بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں موجود ہوں ملتان میں اور آج میں ولاق بنانا چاہ رہا ہوں ایک کیونکہ آج میں جا رہا ہوں انٹریویو کے لیے شاہد حسین جویا کے یوکے جو کے ایک یوٹیوبر ہیں اور کافی بڑے یوٹیوبر ہیں تقریباً پانچ لاکھ کے قریب ان کے سبسکرائبر ہیں تو میں نے ان سے ٹائم لیا ہوا ہے ویسے اور میرا ان سے ویٹس ایپ پر ربطہ ہوا تھا تو ٹائم میں ان سے لے چکا ہوں اور آج کے ٹائم میں نے دیا ہوا ہے اور صبح صبح میں یہاں سے نکل رہا ہوں اور سردی بھی کافی ہے تو خانے وال میں ہے یہ خانے وال سے تقریباً چودہ کلومیٹر آگے ہے چاک پناسی میں تو وہاں پر جا رہے ہیں اور وہی پر پہنچ کر میں آپ سے رابطے میں رہوں گا تو چلتے ہیں جی تو دوستو میرے پیچھے آپ کو ہائیوے نظر آ رہی ہوگی نیشنل ہائیوے تو میں نیشنل ہائیوے پہ اتر چکا ہوں اور اور اس وقت میں ایک چھوٹی سی پاک ڈنڈی پہ موجود ہوں چاروں طرف میرے زری زمین ہے اور یہ دیکھیں آپ کو زمین نظر آ رہی ہوگی میرے پیچھے آپ کو تھوڑا سا شور اس لیے نظر آ رہا ہوگا کیونکہ میرے پیچھے بیک چھائیڈ میں نا وہ گزر رہی ہے ریل گاڑی ٹرین گزر رہی ہے اور ساتھ ہی اس پہ ہائیوے ہے ہائیوے پہ میں اترہ ہوں اور جا رہا ہوں میں بھی سفر مارا جاری ہے کیوں کہ یہاں پہ پک ڈنڈی ہے کوئی گاڑی وغیرہ رکشہ وغیرہ نہیں آتا تو مجھے پیدل ہی جانا پڑ رہا ہے وہاں ان کی فیکٹری تک شاید حسین جویا کی تو جا رہا ہوں اور آگے چل کر دکھاتے ہیں آپ کو ماحول ابھی آپ تھوڑا سا یہ ویلیج ڈائپ ہے بس یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے تو آپ گاؤں میں رہتے ہیں جہاں رہتے ہیں انشاءاللہ کمیابی آپ کو ضرور ملے گی تو چل کر آپ کو آگے دکھاتے ہیں ان کی فیکٹری بھی یہ دیکھیں کہاں پر انہوں نے اپنی فیکٹری بنائی ہوئی ہے بلکل بھی راستہ نہیں ہے اور زمین دیکھیں آپ یہاں پر یہ کونسی گھاس وغیرہ ہے جو بھی ہے یہ یہاں پر کاشت کی گئی ہے اور اس طرف یہ دیکھیں بلکل میں نے مپ اپن کیا ہوا ہے تو میں وہاں سے دیکھتا ہوا جا رہا ہوں ورنہ میرے پاس کوئی اگزیکٹ لوکیشن نہیں تھی لوکیشن میں نے واٹس اپ پر مانگوالی تھی مپ اپن کر کے میں جا رہا ہوں بلکل جی تو دوستو میں بھی پہنچ چکا ہوں شاید اس ہے جویا کا جو گاؤں ہے چھوٹا سا وہاں پر اور فیکٹری تقریبا نزدیک ہے یہ اس کا گاؤں ہے جی تو فرنڈز ہم آ چکے ہیں یہاں پر شاید حسین جویا صاحب کی فیکٹری پر جہاں پر وہ ہوتے ہیں پرسنلی تو خود بہر رہے ہیں الحمدللہ ملنے کے لیے تو شاید سب کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں بلکل ٹیٹ ٹھیک 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 چلیں ناظرین ان کی فیکٹری کا ویزٹ کرتے ہیں یہاں پر یہ مشینیں رکھئے ہیں ایک مشین ہے بات سوپ کی اس کو روپلیکس مشین کہتے ہیں اور یہ جو مشین ہے یہ فلوڈر مشین ہے یہ بھی نہانے والا سابن اور برطن بنانے والا سابن ٹھیک ہوں گے دونوں کے لیے ایک استعمال کی یہ باشین پاورڈر کے لیے مینویل گریٹر ہوگی سکتے ہیں اچھا پانچ ہزار روے میں آپ گریڈنگ کر سکتے ہیں یہ آپ مشینیں بیچتے ہیں مطلب ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کی یا یہ بناتے ہیں ہم بہت ساری چیزوں کی مشینیں بناتے ہیں جیسے یہ واشن پاورڈر کے لیے یہ بات سوپ کی کٹر مشین ہے یہ دونوں سٹینلیس ٹیل کے لیے گریٹر ہیں واشن پاورڈر کے لیے سامنے ہمارا ٹریننگ ہال ہے کلاس روم کے سکتے ہیں کہ یہاں پر کلاسز ہوگی ہیں ہماری اور یہاں پر آپ نے کوئی بیلڈنگ وغیرہ کی بنائی ہوئی ہے یہاں پر جو آپ یہ مشینیں تیار کرتے ہیں یہ آپ نے یہی جگہ مختص کی ہے مطلب بڑے شہر میں بھی بنا سکتے تھے تو یہاں پر یہ میرے ایر کے ساتھ آسانی ہوتی ہے ہم مجھے بھی میرے بھائیوں کو یہ ساری مختص سے جو مشین ہی ہے یہ لیکوڈ ڈشواش کی ہے جس کے لیکوڈ سب ہی بن سکتے ہیں یہ واشن پاورڈر سابر بنائر کے مکسر ہیں منڈے گیٹ سے جانوروں کی خوراک بنانے کے لیے مختص کی جا سکتے ہیں یہ ٹریننگ سینٹر ہے جہاں ٹریکٹیکل ٹریننگ کی جاتی ہے یہ برطن والا سابر جو ہے اس کی مشین ہے اچھا ہے اچھا ہے پر پیچنگ مشین ہیں اس پر ڈیٹرجن پاک کر سکتے ہیں پور آئٹمز پاک کر سکتے ہیں مسادہ جاند مغیرہ کوئی پیسیز جو ہے اس پر پاک کر سکتے ہیں اسی طرح یہ جو ہے ایک چھوٹی مکمل فیکٹری ہے واشنگ پاورڈر کی یہاں پر ٹریننگ دی جاتی ہے رہانے والے سابر یہاں پر واشنگ پاورڈر کی مکمل فیکٹری ہے یہ لائن میں یہ ساری مشین ہے اسی پر ٹریننگ جو ہیں وہ یہی پہت کرتے ہیں یہی پہ مطلب جو آپ سے سیکھنے کے لئے آتی ہے یہاں پر ٹریننگ بھی دیکھتے ہیں چھوٹے بیس بزنس کی ٹریننگ جو ہیں یہاں پہ دی جاتی ہے ٹریک ہوگیا اور ہر وقت کسی نہ کسی چھوٹے نئے بزنس کی تلاش میں ہم دیکھتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ پچاس چھوٹے کاروباروں کی جو ٹریننگ بھی دی جا سکیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں موٹیویٹ ہوتے ہیں اور جا کے اپنے کاروبار جو ہیں وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ سیکھنے کی کوئی فیشنگ لی جاتی ہے یہ بلکل فری ہے ہر اتوار کو آپ یہاں پہ آئیں اور سیکھیں اچھے شاید بھئی یہ جو سابون وغیرہ مطلب بنتا ہے یہ ٹھیک ہے نہیں ہے یہ آپ خود چیک کرتے ہیں ظاہر ہے کہ میں خود چیک کر لیتا ہوں میرے ٹرینر ہیں وہ چیک کر لیتے ہیں تو پوری ٹیم ہے تو سب کا اپنا اپنا کام ہے جو کاریگر ہوتے ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک بن رہی ہے یہ چیز ٹھیک نہیں بن رہی ہے ٹھیک ہوا گیا موسیقی 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 موسیقی